اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی آج آپ کے درمیان میں لائیو آنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں ایک ناخوجگوار واقعہ پیچھ آیا جس میں محمد خدیر خان محمد خدیر خان 35 سالہ ایک شخص کو جو ہے پولیس کا سٹڈی پولیس کے ٹارچر کی وجہ سے دو دن خبل اس کا انتخال ہو گیا ایشو یہ ہے کہ محمد خدیر خان 35 سالہ ایک شخص جس کو تین بچے دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے میدک تلنگانہ میں ایک میدک علاقے کا رہنے والا تھا اس کو جو ہے ایک سسپیکٹ ایک چوری کے سسپیکٹ میں محمد خدیر خان پچھلے چار پانچ سال سے ہیدر آباد کے ایک شہر حسینی علم میں رہے کر یہاں پر جو ہے ایک کسی ہوتل میں کام کر رہا تھا تو اس کو جو ہے میدک کے ایک سبین اسپیکٹر آف پولیس جن کا نام پی راجش ہے اور دو کانیش ٹیبلز پرشانت اور پوان ہیں اور کچھ اس کے اندر ہے کوئی آئی ڈی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں میدک سے آتے ہیں یہاں پر اس کو حسینی علم سے اٹھاتے ہیں اور بغیر کسی اطلاع کے حسینی علم پولیس اسٹیشن کو جبکہ خانونن یہ ہے کہ اگر جس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اس کے کنسنڈ پولیس اسٹیشن میں اس کو اطلاع کرنا چاہیے لیکن میدک پولیس حسینی علم پولیس اسٹیشن کو بغیر اطلاع کے اس کو اٹھا کر ونتیس جنوری دو ہزار دو ہزار تیویس کے دن اس کو لے کر چلے گئی پانچ دن تک میدک پولیس اسٹیشن میں رکھ کے اس کو انٹراغیشن کرے تھرڈ ڈی گری دیئے اس کو الیکٹرک کے شاکز دیئے اس کو اس کو مصل چڑھائے اس کے تلووں کو ٹیر کی چپل سے مارے یہ پانچ دن تک روزانہ اس کی اہلیہ اور اس کے بچے پولیس اسٹیشن میں جاتے رہے اور اس کے کوئی بہنوئی ہے وہاں پر پولیس اسٹیشن کو جاتے رہے وہاں کا جو سرکل انسپیکٹر ہے اس تک بات گئی اور وہاں کے ڈی ایس پی تک گئی بات وہاں کے جو سپریڈنٹ آف پولیس ہے روشنی پریہ درشنی آئی پی ایس ہے ایک لڑی آفیسر ہے سپریڈنٹ آف پولیس میدک ڈسٹرک یہ تمام پانچ دن تک ان کی اس کی اہلیہ اور اس کا بہنوئی سب کنے گئے لیکن کسی نے ان کی مدد کو نہیں آیا جب یہ زیادہ زخمی ہو گیا تو اس کو لاکے ہاؤز ایرسٹ کرے اس کے گھر میں رکھ کے باہر جو ہے پولیس میں وہاں پر ایک دو تین دن تک اس کو وہاں پر رکھے اور باہر کچھ جوانوں کو رکھے جب درد برداشت سے باہر ہوا تو یہ یہ کیا کہ گھر میں سے بھاگ کے وہاں پر کوئی ہاسپیٹل میں گورنمنٹ ہاسپیٹل میدک کے کوئی گورنمنٹ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا وہاں پر ڈاکٹرز محمد خضیر خان کو دیکھنے کے بعد میں یہ بولے کہ سپائنل کارڈ میں انجری ہے اور اس کو کیونکہ یورین سے بلڈ آ رہا تھا اس کو کیڈنیز بھی ایفیکٹ ہو گئے پولیس کے ٹارچر کی وجہ سے وہاں کے کوئی لوکل ایک جنرلیسٹ ہے ہمارے اردو پیپر کے انہوں میرے کو تقریباً سات تاریخ کے دن رات میں یا آٹھ کے دن میرا جہاں تک خیال ہے مجھے اطلاع کیے تو میں یہ بولا کہ اس کی وائف کی طرف سے یا اس کی طرف سے کمپلینڈ اور ویڈیو میسیج بنا کر مجھے بھیجیں تو خود محمد خضیر خان کا سٹیٹمنٹ اور اس کی وائف کا سٹیٹمنٹ میرے کو بھیجا گیا تو میں جو ہے نو تاریخ کے دن میں اس کو ٹویٹ کیا نائنٹ فیبرواری کے دن اس کو میں ٹویٹ کیا کیٹی آر صاحب کو ڈائریکٹر جرنل آف پولیس تیلنگانہ انجنی کمار صاحب کو محمود علی صاحب کو ٹیک کرتے ہوئے اور ڈسٹرک کلیکٹر ڈسٹرک اس پی کو میں ٹویٹ کرنے کے بعد میں کیونکہ میں اس دن کمم میں تھا کمم سے واپس آتے خط میں ٹویٹ کیا نو تاریخ سے لے کر کل رات میں دس بجے تک کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جو میں ہمارے سپریڈنٹ آف پولیس روہینی پریادرشنی آئی پی ایس میڈم کو روزانہ دن میں تین چار اخت کال کر رہا تھا میرے دونوں نمبروں سے نائن ٹو فور سکس فائی ٹو نائن ایٹ زیرو زیرو نائن ٹریبل زیرو سکس نائن نائن ایٹ ڈبل زیرو سے مستسل کال کر رہا تھا کہ آخر یہ واقعہ ہے کیا بات کرنے کے لیے لیکن میڈم نیور ریسپانڈڈٹو مائی کالز نیور میں وہاں کے کلیکٹر کو بھی لیڈی ہے شاید ان کو بھی کال کرنے کی کوشش کرا انہوں بھی ریسپانڈ نہیں کیے وہاں کی ایمیلے ہے سری مطی پدما دیوندر رڈی ٹی آر ایس کی ایمیلے ہے اور سابقہ ڈپٹی سپیکر بھی ہیں انہوں ان کو بھی کال کیا وائز میسیجز چھوڑا آہ ایس ایم ایس چھوڑا ان کو لیکن وہ بھی کبھی ریسپانڈ نہیں کیے خیر بہرحال میں ٹویٹ کرنے کے بعد میں میدک پولیس آنن فانن میں یہ میڈ چل روڈ پہ ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے لینووہ ہسپیٹل اس میں لاکے محمد خدیر خان کو ایڈمیٹ کر آئے تو وہاں پر انویسٹیگیشن میں یہ پتا چلا کیونکہ وہ چھوٹا نرسنگ ہوم تھا وہاں پر وینٹی لیٹر ایویلیبل نہیں تھا اور اس کی سپائنل کارڈ میں تین جگہ فریکچر آیا یہ جو مسل چڑھا تھے نا یہ آدمی کے اوپر تین چار پولیس والے بیٹھ جاتے پیروں کے بیچ میں مسل دینے سے اس کی سپائنل کارڈ میں تین جگہ بریکنگ آیا اور جو اس کو ہوندہ مارے اور اس کے تلوے پہ جو ٹائر کی چپل سے مارنے کی وجہ سے اس کے کیڈنیز ڈیمیج ہو گئے اس کے تو وہاں پر دو دن رکھے لاس سنڈے میں سمجھتا ہوں کہ چودہ یا پندرہ تاریخ کے دن اس کو گاندی ہسپیٹل میں وینٹی لیٹر پہ ایڈمیٹ کرے مسسل ایک میدک کی ٹیم ایک پولیس والوں کی ٹیم گھیری بھی تھی اس کو ہسپیٹل میں بھی کسی سے ملنے نہیں دے رہے تھے کوئی پریس والوں کی اس کے خریب جانے نہیں دے رہے تھے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا سارے آہ تیلگو پیپرز میں آیا اردو پیپرز میں آیا تو ہمارے میڈم روحینی پریادرشنی ویتاوٹ اینی انویسٹیگیشن اپنے سبارڈینیٹ ایسسائی کو اور کانیس ٹیبلز کو کلین چھٹ دے دیئے میرے پاس ٹائمس آف انڈیا کی کٹنگ ہے کرانیکل کی کٹنگ ہے جس کے اندر ان کا اور ہم اس کو صبح لائے اور شام میں چھوڑ دیئے امن تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پولیس ٹارچر کا کیس آتا تو جو بھی سپریڈنٹ آف پولیس یا کمیشنر آف پولیس کے پاس یہ بات جاتی تو وہ لوگ یہ کرتے کہ ایک انکوئری دالتے یا پرسنلی جا کے فیملی سے ملتے یا پرسنلی بلا کے فیملی سے ملتے انہیں نو تاریخ سے لے کر سولہ فیبروری تک نائنٹ فیبروری سے سکسٹین فیبروری تک ہسپیٹل میں زیر علاج رہا کبھی بھی روحینی پریادرشنی آئی پی ایسا سپریڈنٹ آف پولیس ایک مرتبہ بھی آ کر اس کی فیملی سے ملنا گوارا نہیں کیے کیوں نہیں ملے آپ بتائیے آپ کے دل میں چور تھا اس لیے آپ آ کے نہیں ملے آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی پولیس غلطی کی ہے آپ کے آپ اپنے سبورڈینیٹس کو بچانے کے لیے آپ اس سے نہیں ملے کم سے کم اس کی اہلیہ سے ملنا تھا آپ ایک لیڈی آفیسر ہے ایک عورت کا درد سمجھنا تھا ماسوم بچوں کا درد سمجھنا تھا آپ نہیں ملے آ کے کلیکٹر نہیں ملے ڈی ایس پی نہیں ملے چلیے ٹھیک ہے پولیس والے نہیں ملے آئی ایس آئی پی ایس آفیسروں کا دماغ قراب رہتا بھائی پولیس ٹارچر یعنی غریبوں کی کوئی عزت نہیں رہتی اور خاص طور پر اگر کوئی ویکٹی مسلمان رہت تو آئی پی ایس آئی ایس آفیسروں کے سامنے ہماری کوئی جان کی ہماری کوئی خون کی ویلیو نہیں رہتی سریمتی پدما دیوندرڈی جو ایمیلے ہے ٹی آر ایس کی کئی مسلمانیں ان کے اطراف میں دولے بن کے ناشتے رہتے ہیں ان کے اطراف میں میدک کے کئی ٹی آر ایس کے اخلیتی خائدین کو میں جانتا ہوں جو پدما دیوندرڈی کے خریب میں ہیں گھر میں چھلہ چھٹی کی دعوت ہوئی تو ان کو بلاتے بسم اللہ کی دعوت ہوئی تو بلاتے میڈم کا وی آئی پی استقبال کرتے لیکن کوئی اخلیتی خائدین زبردستی جا کے ان کو یہ نہیں بلا کہ میڈم ہمارا ایک بچہ وہاں پر تڑپرا ہسپیٹل میں آپ چلو چل کے دیکھو آپ آپ ہومینیشٹر سے بات کرو آپ جو ہے وہ ایس آئی کو گرفتار کراؤ لیکن سریمتی پدما دیوندرڈی کس مو سے دو ہزار تیویس آنے والے الیکشن میں مسلمانوں کے اوٹ لیں گے مجھے نہیں معلوم کس مو سے اخلیتی خائدین ٹی آر ایس کو اوٹ مانگیں گے میدک میں مجھے نہیں معلوم ایسی کیا بغرتی آ جائیں گی ان کے اوپر جو انہوں پھر مسلمانوں کے درمیان آ کر ٹی آر ایس کے لیے اوٹ مانگیں گے اب رہی بات واقعہ پیش آیا آج موتا میں تو آنا تھا کم سے کم لوکل امیلے موتا میں بھی نہیں آئیں ابھی تک اس کے گھر پہ نہیں آئیں پرسہ نہیں دیئے جیسا ہی سولہ تاریخ کے دن رات میں مجھے ساڑھے بارہ بجے اطلاع ملی میں مسسل ٹچ میں ہوں روزانہ آپ میرا ٹویٹر شوشل میڈیا دیکھئے کہ میں اس کے علاج کے لیے بھی کچھ پیسوں کے لیے بھی مدد کیا پھر اس کے بعد میں اس کی اہلیہ کو آنے جانے کے ہم انتظامات کر رہے تھے خیر برحال یہ صبح ہوا پرسوم رات میں اس کا انتخال ہو گیا کل صبح میں دن بھر پوسٹ مارٹم کے لیے ہم انتظار کرے صبح ساڑھے نو بجے میں ہسپٹل پہنچا مارچری میں وہ گندی بدبو میں میں ہمارے سارے خائدین ایم بیٹی کے ہم لوگ وہاں پر تھہرے وے رہے پانچ بجے تک میدک پولیس نہیں آئی اور میدک پولیس کا نہیں آنے کی وجہ کیا بتا ہے آپ کو معلوم ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ شخص مر گیا اس کا پوسٹ مارٹم کے لیے باڈی ہے اور میدک کی پولیس کی جواب آ رہا کہ ہم چیف مینسٹر کیسی آر صاحب کی بڑے کے انتظامات میں ہیں ہم واہ کسی بڑے منائے دیکھئے آپ چیف مینسٹر صاحب مسلمانوں کو توفہ دیئے اپنی بڑے کے دن کیا توفہ دیئے آپ کے ایک نوجوان کو کسٹوڈیل ڈیٹ کر کے بڑے دیئے ٹھیک ہے اب دن بھر ہم تھہرے دھرنا دیئے اے سی پی چکڑ پل لی آئے اس کے بعد میں انسپیکٹر آپ پولیس چکڑ پل لی آ کے میرے کو یہ بولے کہ یعنی کل صبح باش تو نہیں ہوتا پوسٹ مارٹم ایس پر سپریم کوٹ گائیڈ لائنز پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا ہم کل صبح پوسٹ مارٹم کر کے باڈی میں دھکو روانہ کریں گے میری ذمہ داری ہے بلکہ اے سی پی چکڑ پلی بولے مسسل کل دن میں سو تو ٹیلی فون کیا مہیں سپریڈینٹ میڈم کو لیکن فون اٹھا ارے بھائی آپ کو گورنمنٹ سرکار کتنے پیسے دے رہی ہے آپ کو بتائیے آپ کی تنخواہ کم سے کم چار پانچ لاکھ روپے ہے آپ کو گاڑی ہے ائر کنڈیشن آفیس ہے آپ کو دس آدمی کا اسٹاف ہے کیا اس لیے دے رہی کہ اتنی بےہیسی بتائیے آپ ایک آدمی دس آج کل تو ٹرو کالر پہ نہ مارا آپ معلوم کرنا چاہیے تھا یہ کس کا نمبر ہے کیوں ہی اتنا فون کرا میں نہیں اس کی بیوی بھی اب اس کے فون سے میں فون کرایا بیٹھ کے اس کی جو اہلیا کا اور اس کا جو نمبر تھا میڈم سے بات کرنے کے لیے کم سے کم ایک پچیس وقت دونوں میاں بیوی ٹرائی کرے عبدالخدیر خان مرنے سے پہلے میڈم سے بات کرنا چاہ رہا تھا کئی بار ٹیلی فون کیے لیکن سپریڈین میڈم فون نہیں اٹھائے کتنی بےہیسی ہے بتائیے آپ میں رکھو کتنی افسوس کی بات ہے ٹھیک ہے جیسا ہی انتخال کی خبر عام ہوئی عام ہونے کے بعد میں چند ٹی آر ایس کے جو میڈپ کے لیڈر ہے پورے اس کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے بولے کہ اب ہم میڈم سے بات کر لیے سریمتی پادمہ دیوڈ نرڈی ایمیلے سے بات کر لیے آپ کو ہم ٹو بیڈروم فلیٹ دے دیں گے کمپنسیشن دے دیں گے واہ کتہ سستہ ہو گیا دیکھو ہمارا خون یہ پورے ٹی آر ایس کے جو اخلیتی خواہدین ہیں ان لوگوں نا پولیس کسٹڈی میں مار دینا یا سب کے بیویوں کو ایک ایک ڈبل بیڈروم فلیٹ دے دینا بس اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا آ کے دولے یالی دولہ ناچ رہے ہیں پورے ان کو سمجھا رہے ہیں بور رہے ہیں کہ آپ کمپلینٹ مت دو اس مسئلے کو ہیڈرابات تک مت جانے دو خیر برحال کل رات میں کیا ہوا اب یہاں سے ایک سازی شروع ہوئی دیکھی آپ سازیش کیسی ہوئی کہ اچانک جو ہے پکچر میں کاروان ایمیلے آ جاتے ہیں کاؤسر موئی دن چکڑپلی اے سی پی آگئے میدک کی پولیس آگئی رات میں ساڑھے دت بجے گیارہ بجے مارچری کھلائے ڈاکٹرز کو بلائے آنند فانند میں جبکہ سپریم کوٹ کے گائیڈ لائنز آئی کہ رات کے اندھیرے میں کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرنا اس سے پہلے ایک نکس لائٹ کو ایسا ہی آنند فانند میں پوسٹ مارٹم کر کے اس کو مار کے دفنا دیئے تھے تو اس کی وائف ہائی کوٹ گئی تھی ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ہائی کوٹ جب یونیٹڈ آندھرا پردیشتہ اور سپریم کوٹ کا ایک آرڈر ہے کہ رات کے آخات میں پوسٹ مارٹم نہیں کرنا دن کے اجالے میں پوسٹ مارٹم کرنا بول کے خیر مجھے فون آیا کہ بھائی آنند فانند میں پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے یہاں پر آپ آئیے میں یہاں سے پھر دوبارہ گاندی ہاسپٹل گئے جب تک پیچھے کے رستے سے یعنی مارچری کے پیچھے گیٹ ہے وہاں سے امیل نے صاحب کو بھولا کے پولیس والے تھہر کے موتا کے ساتھ فوٹو لے کے آنند فانند میں باڈی کو روانہ کر دیئے اور وہاں پر بھی جیسا ہی فجر فجر کے ٹیمپ ہے باڈی پانچی وہاں سے لوگ ان ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پر میدک میں مجھے اطلاع کرے کہ صاحب باڈی آگئی ہے ہم پوسٹ جمعہ کی نماز میں ہم اس کو ملانے جا رہے ہیں لیکن پھر اچانک وہاں پر کوئی ٹی آر ایس کے قائدین کوئی ایم آئیم کے قائدین آگئے آکے بولے کہ نئی بھائی جمعہ میں ہمیل آئیں گے آج شیورہ ترہی ہے گڑھڑ ہو جائیں گی فیسادہ ہو جائیں گے ارے فیساد کہا بھائی پولیس کے مخالف میں لڑ رہے ہیں سب ہندو مسلمان سب مل کے لڑ رہے ہیں پولیس کا سٹڈی کے خلاف میں لڑ رہے ہیں تو خیر اس میں ایک زبر دستی لے جا کے اس کو دفنا دیئے اس کو اس کے بعد میں جو ہے ساڑھے تین چار بجے کے خریب میں ڈی جی پی کے پی آروں کی طرف سے ایک پریس نوٹ آیا آئے مسلمانوں آئے تلنگانے کے مسلم خائدین آئے علماء مشاہقین جو بریانی کھا کے جو جا کے چیف منیسٹر کو سیکولر بولے جو تعریف کرے آئے محمود علی جو نمبر ون چیف منیسٹر بولنے تمہارا مو نہیں سکتا اب دیکھئے کیا سازی شوری آپ لوگ کے تعلق سے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے پی آروں ایک میسیج دیتے ہیں کہ آئی جی آفیسر کوئی کوئی آئی جی کو ہم آپائنٹ کریں آئی جی کو ڈائریکشن دیے ہیں کہ سنگا ریڈی کے کوئی سینئر آفیسر سے اس کی تحقیقات کروائی جائے اور وہاں کے سرکل انسپیکٹر کو اور سوین انسپیکٹر کو ریپورٹ ٹو دا آئی جی آفیس ابھی سسپینڈ نہیں کرے ڈیسمیسل فرام سرویس نہیں کرے تو ریپورٹ پھر وہاں پر ہمارے روشنی پریہ درشنی آئی پی ایس میڈم آج کی تاریخ تک ان کو فرصت نہیں ملی کے سی آر کے کپڑے دھولانے سے ان کو فرصت نہیں ملی بڑے کے ارنجمنٹ سے فرصت نہیں ملی آج پانچ بجے ان کو فرصت ملی تو آج ایک پریس کانفرنس کر کے یہ بولے کہ جو ایس ای ہے اور دو کانیشٹے بولا ہوں کو ریپورٹ ٹو دا بولے تو آپ بتائیے کہ میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پریہ درشنی میڈم جو ہے سپریڈنٹ کلین چیٹ دے دیے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو پھر آج ڈی جی پی صاحب کئی کو یہ بولے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے جب کچھ نہیں ہوا نا صاحب جب پولیس والے لے کے نہیں گئے مارے نہیں ٹارچر نہیں کرے خدرتی موت سے انہیں محمد عبدالخدیر محمد خدیر خان مر گیا تو آج ڈی جی پی کو کیا چوہ کٹا کیا بتاؤ آج ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جو بولے کہ ایک آئی جی آفیسر کو میں انسٹرکشن دیا ہوں کہ آئی جی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی ایک سینئر آفیسر سے آپ کے ایک مگرمج کے آنسو روتے ہوئے انویسٹیگیشن کا ایک آرڈر دیئے ہونا تو یہ چاہیے تھا اب آپ بتائیے اگر کوئی دلیت مرتا پولیس کا سٹڈی میں اگر کوئی اسی اسٹی کا کوئی آدمی اگر اس کو پولیس کا سٹڈی سے ہوتا ہنگامہ ہو جاتا پورا نیشنل نیوز بن جاتی پورے تلگو چینلوں میں ارے نو تاریخ سے انہیں زندگی موت کے لیے لڑا نہ کوئی تلگو چینل میں بتا رہا نہ کوئی نیشنل میڈیا بتا رہا نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہ ارے کٹی آر سے ٹویٹ ٹویٹ کھلتے ہر چھوٹے مسئلے پہ دس لیٹان لگائے تو بولتے تلنگانہ ترخی کی اور نمبر ون پولیس ہمارے حصد الدین ویسی ساتھ ٹویٹ ٹویٹ کھلتے ہریانہ میں دو لوگوں کو مارے یقیناً بہت غلط حرکت ہوئی وہ وہاں پر راجستان ہریانہ کے بارڈر پہ جو مارے تو آپ جا کے وہاں پر کر رہے ہیں ارے بھائی آپ کے دامن میں آپ کی شیروانی کے اندر آپ کے پائی جامے میں پولیس والے گھز گئے اندر تلنگانے کے جوڈیشل کسٹڈی ہو گئی ہے یا آپ کے محمد خدیر خان کا انتخال ہو گیا آپ کے ساتھ امیلے یعنی علی بابا چالیس چور پورے غیب ہے پوروں کیا پورا غیب ہے انہوں بھی رات کو آیا آج جا کے کھاندہ دے رہے امیلے صاحب فوٹو لے میاں فوٹو لے میاں بول رہی ہیں آپ کیا فوٹو لینے کے حاصل سے گئے تھے کھاندہ دینے خیٹ ٹھیک ہے اب کیا ہوا یہ جو واقعہ پیش آیا آہ ڈی جی پی صاحب پریس نوڑ جی ہے اس سے کچھنے ہونے والا ہے میں آپ کو تھوڑا بیک میں بتاتا ہوں آلے رین کاؤنٹر ہوا ایک گورنمنٹ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کری تھی کہ آلے رین کاؤنٹر کی تحقیقات کریں گے آج تک وہ جیو برفدان میں چلے گیا مصطفیٰ الدین کا واقعہ پیش آیا ایک آہ ایک کمیٹی بنی ایک آڈر آیا اس کے بعد میں کچھ نہیں ہوا تو ایسے کنسیکوٹیو کئی واقعہ تھے جس کا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں تیلنگانے میں آہ آلے رین کاؤنٹر سیونت میں دو ہزار پندرہ کو جو ہوا اس کا آج کی تاریخ تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کوئی اس کا انصاف نہیں ملا ہر آہ کتنے بارے سے ملی نہیں ہی بتا ہوا آپ زیرو ور میں اٹھاتے اکبر ہوئی اسی اٹھ کے صاحب وہ آلے رین کاؤنٹر کا کیا ہوا کوئی جواب نہیں کشن باغ میں چودہ میں دو ہزار چودہ کو پولیس فائرنگ میں چار ادمی کو مار دیا گیا بعد میں تین ادمی جو زخمی تھے مر گئے اس کے بعد میں بھی ایک انکوری بٹھی تھی ایک کمیٹی بٹھی تھی اس کا آج کی تاریخ تک کوئی انصاف نہیں ملا ایک نظام بعد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا سیم ایسیج جیسا محمد خدیر خان کو گرفتار کر کے لگ جا کے چور کے سسپیکٹ میں مار مار دیئے شیخ شیخ ساجیت آہ ہیدر اکیس مار دو ہزار پندرہ کے دن نظام بعد کے ایسیج ایک پمچر جڑنے والے کو چوری کے کیس میں لے کے گئے کسٹڈی میں مارے مر گیا انہیں یہی گاندی آسپٹل میں لائے تھے جب ہی بھی مائید گیا تھا ہم ایشیو کو اٹھائے ہم یومن رائٹس کمیشن میں دالے ہم کوٹ میں دالے ہم گورنمنٹ کو بولے لیکن آج کی تاریخ تک وہ ایشیو پہ کوئی انصاف نہیں ملا انکوری بند ہو گئی پولیس والوں کو کلین چیٹ دے جئے تو پھر اس کو مارے کونچے قیدر کو پھر مصطفیہ الدین کا واقعہ ہوا نو اکٹوبر دو ہزار چودہ کے دن آرمی گیریسان میں اس کا تو ڈائنگ ڈیکلریشن ہے نا صاحب مرنے سے پہلے مصطفیہ الدین جج کے سامنے عثمانیہ ہسپٹل میں ڈائنگ ڈیکلریشن دیا دو آرمی کے لوگ میرے ساتھ بدفعلی کرے میرے کوئی پیٹرول ڈال کے زندہ جلا دیئے آج کی تاریخ تک انصاف ملا آنا کوئی انکوری نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی میں یہ سب باتیں اس لیے بڑھ رہا ہاتھ جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمار صاحب کا جو پریس نوٹ آیا تو لوگاں خوش ہو رہے ہیں ارے سسپنٹ کر دیئے ارے گرفتار کر لیے ارے اس کو ایسا کر دیئے کچھ نہیں ہونے والا ہے مکہ مجید بلاسٹ کا ایک فیصلہ آیا اٹھارہ میں دوہزار ساتھ کو بلاسٹ ہوا سولہ اپریل دوہزار اٹھار کو تمام خاتیوں کو باہزت بری کر دیئے فیصلہ میں وٹولی میں ایک واقعہ ہوا تھا بارہ اکٹوبر دوہزار آٹھ کے دن ایک فوجی کے گھر میں ان کے والد کو اور چھے افراد سورے تھے رات میں زندہ جلا دیئے زندہ جلا دیئے وٹولی میں ایک واقعہ ہوا تھا اٹھارہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو فیصلہ ہوا تمام خاتلوں کو باہزت بری کر دے گیا ایک آپ لوگوں کو یاد ہوں گا جو ایک مزفر نگر کا ایک آئیسی کاروباری تھا بیزنسمن اس کو ورنگل پولیس اٹھا کے لے کے گئی تھی عبدالمنان جو مزفر نگر اتر پردیش کا رہنے والا تھا پھیری میں کپڑے بیچتا تھا ورنگل پولیس اس کو ایسے ہی شک میں کوئی چوری کے کیس میں لے کر گئی ستہوی سپریل دو ہزار ونیس کے دن اس کا واقعہ پیش آیا اس کو جو ہے کسٹڈی میں مارے بعد میں ہسپیٹل میں لے گیا انہیں مریا آج کی تاریخ تک دو ہزار ونیس سے وہ ہم یومن رائیڈز کمیشن میں دالے ہائی کورٹ میں برحال مختلف کاروائی کرے ہم لیکن کوئی اس کے اندر انصاف نہیں ملا تو جو لوگ آج خوش ہو رہے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس کے پر بھگلا مجھا رہے ہیں پورے ایسا ناچ رہیں کہ ڈی جی پی صاحب ایسا بول دیئے ڈی جی پی صاحب کا پریس نوٹ ایسا آ گیا بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک سٹنگ ہائی کورٹ اگر تم میں دم ہے یہ تمام جو بھگلا بجا رہے ہیں نا ان کے خائدین کو میں یہ بول رہا ہوں اصد الدین ہوئے سی کیوں خاموچ ہے پہلے سوال کرو تمام منجلس کے آراکین سے میری گزارش ہے منجلس کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے اصد اصد الدین ہوئے سی کیوں خاموچ ہے ان کا ٹیوٹر پہ کیوں کنڈم نہیں کرے اس کو محمد خدیر خان کے واقعے کو اصد الدین ہوئے سی کیوں نہیں کرے ارے آر ایس پرون جو ریٹائر آئی پی ایس آفیسر بی ایس پی کا جو چیف ہے تلنگانے کا اتنا سخت ٹویٹ کیا ہے انہیں بولا کہ بھائی مسلمانوں کا خون اتنا سستہ ہو گیا تلنگانے میں آہ قویتہ کو جو ہزار اکور کے سکینڈل میں کے ٹی آ رہے قویتہ ہے ان لوگ کے خلاف میں پولیس والے لے کے جائے کہ تھر ڈگری کیوں نہیں کرتے بلکہ ایک غیر مسلم دلیت جو آر ایس پرون کمار بی ایس پی کا جو چیف ہے ریٹائر پولیس آفیسر ریٹائر آئی پی ایس آفیسر انہیں ٹویٹ کر رہا اور ہمارے اصد الدین ہوئی سی خاموچ ہے کے ٹی آر صاحب خاموچ ہے اصد الدین ہوئی سی خاموچ ہے وہ بیچا ہے ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن اکبر الدین ہوئی سی تو لا پتہ رہتے انہوں انہوں کب آتے معلوم الیکشن میں آتے وہ بھی بابا رگر کے جلسے میں آکے دھموا دار تقریر حلا دیتا ہوں مار دیتا ہوں چیر دیتا ہوں پھار دیتا ہوں حکومت بنا دیتا ہوں تخت پر لٹا دیتا ہوں اور ہمارے لوگاں زندہ باد مردہ باد شروع کر دیتے خدیر کو بھل جاتے عبدالمنان کو بھل جاتے وٹولی کے شہیدوں کو بھل جاتے مکہ مجید کے شہیدوں کو بھل جاتے مصطفیہ الدین کو بھل جاتے شیخت ساجید حیدر کو بھل جاتے کشنباق میں مریسو والوں کو بھل جاتے ہم نکل جاتے دورے پہ پھر جیتے گا بھائی جیتے گا ہم بڑا گوشت کھائیں گے اکبر بھائی کو جیتا ہیں گے اسد بھائی کو جیتا ہیں گے ہمارا نعرہ اب یہ جتے علماء مشائقین یہ دانیشور اپنے آپ کو جو بولتے خاص طور پر آپ دیکھیں آپ ہمارے جماعت اسلامی کے حامید محمد خان صاحب ہے فور ہی آ جاتے شیروانی پہ ان کی بچھا رہے کہ سی آر کی تعریف کرنا ہے تاہید کرنا ہے تو دو منٹ میں آ جاتے کہاں پر ہے بھائی سولہ کو بچہ نو تاریخ کے دن اس کو گرفتار کرے اردو اقبارات میں آیا آپ بہترین تلگو بات کرتے تلو اقبارات میں آیا کیا جماعت اسلامی سے کیا ایسائیوں کی طرف سے محمد خدیر خان کے معاملے میں کوئی آج تک ایک ڈیسنڈ نوٹ آیا کیا بتاؤ کوئی کنڈم آیا کیا بتاؤ کوئی جا کے دوا خانے کو دیکھے کیا بتاؤ کوئی جا کے ہم منسٹر سے ملے کیا بتاؤ حامید محمد خان صاحب خاموچ ہے پوری جماعت اسلامی خاموچ ہے جو علماء مشائقین جا کے دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار ونیس میں بریانی کھا کے چیف منسٹر کو سیکولر بولے تھے جو تائید کرے تھے وہ کہیں بتا ہوا پورے غیب ہے ان محس پورے غیب ہے اب جو منجلی سے اتحاد المسلمین والے میں مرتے دم تک پرسوں بول رہی نظام بات کی تقریر میں بولے میں مرتے دم تک کیسی آر کی تائید کروں گا پرسوں ان کے بھائی غلطی سے مو سے سیلیب ہو گیا پچاس سٹھ لڑاتا ہوں دوسرے دن ڈر کے جلدی پریس کانفرنس بلا کے بڑے بھی بیان دے دیئے کہ نہیں نہیں ہم نئے لڑیں پچاس سٹھ توبہ 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 بولے انہوں تو بولے کہ نہیں کیسی آر بہت اچھے ہے میں مرتے دم تک کیسی آر کے سادر ہوں گا سیکریٹی ریٹ جو ہے تاگ محل سے بہترین بنائے بولے بھائی سیکریٹی ریٹ تاگ محل سے بہترین بنائے آپ کی خبر بھی بہترین بنا دے رہی نا مسلمانوں کی مسجدہ توڑ دے رہی کیسی آر صاحب آشور خانے توڑ دے رہی لگ جا کے جوڈیشل کسٹرڈی میں آلیر میں انکاؤنٹر میں مسلمانوں کو مار دے رہی کیشن باغ میں مسلمانوں کو مار دے رہی پولیس والے نظامباد میں شیخ خیدر کو مار دیے مصطفیٰ الدین کو آرمی والے مار دے رہی مکہ مجید بلاس کے خاتلہ باعزت برا ہو جا رہی وٹولی کے خاتلہ باعزت بری ہو جا رہی عبدالمنان مظفر والے کو ورنگل پولیس لے جا کے کسٹرڈی میں مار دیے محمد عبدالخدیر کو بھی مار دیے آپ بولو کہ بہترین سی ایم ہے بولو مگر آپ کی بہترین خبر بنا دے رہے ہیں کیسی عرضہ مسلمانوں تو اب ہم کو کرنا کیا چاہیے آپ بتائیے آپ اب آج جو ہے آپ بولیئے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے منجلیز بری ہے کام نہیں کر رہی بولو ٹی آر ایس والے بری اچھا اور ایک بات ریون ترڈی کہاں ہی ہے بتاؤ آپ یہ چوہاں ہی نہیں دکھ رہا ہے چھوٹے موٹے مسئلوں پہ کانگریس والے ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے ان لگاں بھی شمشاباد نے مسجد گری ریونت رڈی کنڈم نہیں کرے راجہ سنگھ جو ہے کوئی کنڈم نہیں کرے آپ کے یہ محمد خدیر خان کا واقعہ پیش آیا یہ دونوں گئے بھائی ریونت رڈی اور محمد علی شبیر کہاں گئے بھائی بھائی کیا صورت سے ریونت رڈی کو مسلمانہ ایکسپٹ کرنا ہے جو کانگریس لیڈر کیا ریونت رڈی کے بھی پائنٹ میں اندر چڑی ہے کیا سابقہ ریکارٹ تو ہے انہوں اے بی وی پی کے ہے بول کے ہیوہ سٹوڈنٹ یونین لیڈر میں انہوں اے بی وی پی کے ہے تو کیا کانگریس کے مسلم خائدین جا کے ریونت رڈی کو کیونے بور رہی صاحب یہ بیگن کا پدیاترہ بن کرو ایک دو گھنٹے کے واسطے چلو دور نہیں ہے نا کہاں ہے بھائی کشمیر میں راہل گاندی جا کے یاترہ ختم کرا تو ریونت رڈی کشمیر جا سکتے لیکن ریونت رڈی محمد عبدالخدیر کے گھر پہ جو ہے جا کے پرسا نہیں دے سکتے ہیں ان کے سابقہ میں ریسنٹلی جو ان کی جو ایس ایمیلی کانسٹینسی ہے کوڈار میں وہاں پر جو پرگی کے آگے جو کانسٹینسی آتی کڑنگل کڑنگل میں جو ہے مسلم بچے کو بدفلی کر کے کوئی غیر مسلم جو ہاسٹل کے بچے ہیں اس کو مار دیئے بعد میں اس کی تھائلے میں سے لاش نکلی جہاں کہ انہوں امیلے تھے دس سال ریونت رڈی آج کی تاریخ تھا کوئی بچے کے بارے میں کوئی کنڈم نہیں کرے اس کے گھر کو نہیں گئے تو کیا کانگریس کے اخلیتی خائدی نہیں پوچھ سکتے دم نہیں ہے آپ لو میں جا کے ریونت رڈی کو پوچھنے کی شالہ پیناتے پھولاں دیتے بڑے مناتے وہ کرتے کیوں وہ نہیں پوچھ رہا بھائی کانگریس کے مسلمان لیٹرہ بتاؤ وہ چھوے کا گلہ پکڑو پکڑ کے بولا ری کہاں ہیں تو ادھرہ بول کے بولاو بولا کے اس کو پوچھو کہ کیا محمد عبدالخدیر مسلمان نہیں تھا کیا اس پہ ظلم ہوا نہیں ہوا کیا خالی غیر مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو تم آواز دیتے تو کئی کے آپ اپنے آپ کو فیوچر چیف منیسٹر آف تیلنگا نہ بول رہی تو آپ کوئی مسلمانوں کے ایشو پہ جب سے آپ پی سی سی کے صدر بنے سرکار آپ موں نہیں کھلتے کوئی مسلمان ایشو پہ نہیں بولتے ریونت رڈی کوئی نہیں بولتے آپ بتاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی ہے تو میرے کو واتس اپ کرو میرے نمبر پہ ساپ فلانے مسلم ایشو پہ ریونت رڈی موں کھولے بول کے بولو نہیں بولتے کئی کو نہیں بولتے ہندو اوٹ مار کھاتے میجوریٹی اوٹ مار کھاتے ہمارے ہم اس لیے مسلمانوں کے ایشو پہ نہیں بولتے ہم کیسی آر صاحب بولے کہ دو چار مسلمان لیڈروں کو خرید لو ان کو کچھ وقف کے جائزہ تھا پھیک دو ختم پوری خوم ان کے پچھے آتی پائٹ پیپر کی سٹوری جیسا پنگی بھا جاتے پورے چوہے اس کے پچھے جاتے ہمارے لوگاں پورے پچھے جاتے ہمارا مطالبہ ہے اب ہم کو کرنا کیا چاہیے مسلمانوں میں کئی وکلہ ہے میں کئی وکیلوں سے صبح سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی محمد عبدالخدیر کے معاملے میں ہم کیا مدد کر سکتے ہم کون سے کوٹ کو جا سکتے ہائی کوٹ میں اومن کیسا ہوتا لوگ بور رہے ہیں کہ بھئی آپ ہائی کوٹ جائیے آپ ہائی کوٹ جائیے ہائی کوٹ میں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آتے کہ ان کو انصاف نہیں ملتا آپ دیکھئے آلے رین کاؤنٹر اور شیشہ چلم میں انکاؤنٹر ہوا تھا آندرہ پردیش میں ایک شیشہ چلم کا جنگل ہے جہاں پر تقریباً تھٹی ایٹ لوگوں کو اسمگلر بول کے گولیاں مار دیئے تھے اس کا فیصلہ آ گیا اس میں خاتی پولیس آفیتوں کے خلاف میں ججمنٹ آ گیا لیکن ہمارا مسئلہ ابھی تک جھنکا تو ہے ہمارا کیس نمبر پہ نہیں آتا ہائی کوٹ میں ہم لاکھ پیڑ بھی کر لو نمبر پہ نہیں آتا تو میری گزارش ہے کہ سیاسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے میں ابھی ہمارے مشتق بلک صاحب جائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہمارے جو پریسیڈنٹ ہے چیر میں نے ان سے بھی بات کیا کہ بھائی یہ خدیر کے واقعے کو جائنٹ ایکشن کمیٹی اٹھائیے تمام کو بلائیے ہم ڈی جی پی سے ملیں گے ہم ہوم منسٹر سے ملیں گے چیف منسٹر سے ملنے کی ٹائم لی جی ہے منجلیس کے ساتھ ایمیلیس اور اصدودین ہوئی سی جا کے اگر سی ایم کے نے بڑھ گئے صاحب یہ خدیر کی تحقیقات ہونا خدیر کے اقدام جو قتل کیا گیا اس کی تحقیقات سٹنگ ہائی کورٹ کے جت سے ہونا بتا کیا نہیں ہوتی بتاؤ نہیں ان کو نہیں ہونا ان کو انہوں بول رہے ہیں مسئلے کو دبا دو میں انڈیا کے مسلمانوں کا لیڈر ہوں میں تیلنگانے کے مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں میں دبا دو مسئلے کو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے تیلنگانے کے مسلمانوں کی تم جھک مراتے مجلس کو اٹھ دیتے تم جھک مراتے تم ٹی آر ایس کو اٹھ دیتے تم تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے بل رہے ہوں تو شوشل میڈیا میں بہت پاور ہے ہر کسی کا جس کا اکاؤنٹ ہے میری گزارش ہے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ آپ لوگ لائیو آو لائیو آ کے بولو ڈیمینڈ کرو چیف منسٹر سے ہم ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ محمد خدیر کا سٹنگ ہائی کورٹ کے جج سے انکوئری کرو یا سی بی ای سے انکوئری کرو سٹنگ ہائی کورٹ کے جج سے انکوئری کرو وہ ٹائم بارڈ انکوئری تین مہنے کے اندر انکوئری اور ہمارے ڈی جی پی صاحب یہ پریس نوٹاں دیکھیں مسلمانوں کو آپ حولہ مت بناو ہم آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے آپ مسلمانوں کے معیفیلوں میں آتے آپ قرآنی آیت کا ترجمہ کرتے لیکن آپ کا خلم جو چلتا ہمارے خلاف میں ہم کو معلوم ہیں تو آپ بڑائی کریں مہربانی ڈی جی پی صاحب ایسا کریے کہ یہ جو سبین اسپیکٹر ہے پرشان نہیں راجش اور یہ تینوں کو مردر کیس میں گرفتار کرو مردر مردر کیس میں تری ناٹ ٹو سیکشن لگا کے اس کو گرفتار کر کے ریمنٹ کرو ان کی بیل ہونے سے پہلے آپ جو ہے چار شٹ فائل کرو ڈیپارٹمنٹل انکوری کرتے رہو آپ ان کو نوکری دیتے دیو نوکری نہیں دیتے مد دیو مگر ان کی گرفتاری کا مطالبہ جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی میں تمام تلنگانے کے مسلمانوں سے میں تمام تلنگانے کے سیکولر ہندووں سے میری گزارش ہے کہ اب یہ لیڈروں کے پیچھے پھرنا چھوڑ دو یہ ٹی آر اس کے لیڈروں کے پیچھے یہ کانگریس کے لیڈروں کے پیچھے یہ منجلیس کے لیڈروں کے پیچھے پھرنا چھوڑ دو محمد خدیر خان کو اگر انصاف تم دلا سکتے تم میں طاقت ہے تم خود لیڈر بنو ایجنڈا تمہارا جھنڈا تمہارا تم فیس بک کے سہرے تم انسٹاگرام کے تاہرے ایک مہنہ مہم چلاو آج لکھ لو آج کی تاریخ آج اٹھارہ تاریخ ہے اٹھارہ فیبر وری سے اٹھارہ مارچ تک پورے اپنے پروفائل چینج کر دو آپ واتس کشمیر میں ریپ ہوا تو ہم کرے نا ایسے جات ہمارا ایک فیشن مند گیا آج کل ہیدر آباد میں تیلنگانے میں ہم کشمیر میں ریپ ہوا تو ریلی نکالتے ہیں کینڈل لیڈ ڈینر کرتے ہیں ہم جو ہے کئی دوسرے مخامات پر ہوا تو ہم چیاریٹی کرتے ہیں لیکن ہم ہیدر آباد میں کوئی ایسے واقعات ہوئے ریپ ہوا مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر ختل غارت گیری تو ہم یا ہمارے لیڈر مو نہیں کھولتے آج تمام نو جوانوں سے تیلنگانے کے نو جوانوں سے آج امجد اللہ خان درد مندانہ اپیل کرتا ہے جو جو بھی شوشل میڈیا پہ ہے اپنے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ لکھو آپ کہ وی وانٹ جسٹیس فار خدیر خان وی وانٹ جسٹیس فار خدیر خان وی ہم ان کو مڈر کیس میں گرفتار کرنا پی راجش پرشن پون کو تینوں کو سٹنگ ہائی کوٹ جج انکوئری ہونا پچیس لیک روپے اس کو ایکس گریشیا ہونا ٹو بیڈروم فلیٹ ہونا گورنمنٹ جاب ہونا اپنا واتس اپ پروفائل بناو اپنا سٹیٹس بناو اپنا واتس اپ سٹیٹس بناو فیس بک کے پورے آپ کے فوٹوز نکال کے خدیر کی فوٹو دالو دال کے رکھو ایک بہنے تک مہم چلاو پورے میں مستسل ہر آلٹرنیٹے آتے رہوں گا خوم کو جھنجوٹتے رہوں گا قدیر کے معاملے میں چیف منسٹر مجبور ہونا ارے دلیتوں کے دلیتہ مجبور کر سکتے یہ سی اسٹی مجبور کر سکتے ارے تم تو کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ارے تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم اگر متحد ہو جائے تم اگر تھہر جائے ایک جگہ پر تو کئے کا چیف منسٹر کئے کا ہوم منسٹر جی صبح ناشتے تمہارے سامنے تم اپنی تاریخ پڑھو تمہاری کیا تاریخ حیث ہو تمہاری تاریخ ایسی ہے کہ تم تین سو ستر تھے تم آہ کوروں کے اوپر یہودیوں پہ تم حاوی ہو گئے تھے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام کلنگانے کے مسلمانوں سے سیکلر ہندوں سے میرا اپیل ہے کہ جسٹس فور محمد خدیر خان مہم سٹارٹ کرو شوشل میڈیا پہ جہاں پر ہو سکتا محفیلوں میں بات کرو جمعے میں بات کرو جہاں پر بھی ملتے اور ہر پورے تلنگانے کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کنسرن تمہارا ایم ایلے ٹی آر ایس کا منسٹر ہے جاؤ جا کے ملو اور ایک نام میرے کوئی یاد نہیں آرہا تھا جب سے بھی یاد آیا حریش راو مسٹر حریش راو ویر آریو تم تو میدک انچاز ہے نا تم یہ پدما دیوندر ایم ایلے تمہارے کوٹھے میں اس کو ملے ملے سو ہے وائی آریو سائلنڈ کیا تم خالی جو ہے آہ بائی الیکشنوں میں انچاز بنتے پیسے واٹتے آکے تم محمد عبدال محمد خدیر خان کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے ہی تم تو بہرحال گزارش ہے بہت تڑپ یعنی ایک پرسم واقعہ معلوم ہوا جب سے ایک منٹ میرے کو چائن نہیں ہے کہ بہت غصہ ہے مجھے کہ لیکن کیا کر سکتے ہمارے ہاتھ پر بنے ہوئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب پاور آئیں گا ایم بیٹی میں تو ایسے واقعات نہیں پیش آئیں گے لیکن شوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کرو دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں تمام سے محمد خدیر جسٹس فار محمد خدیر مہم چالو کرو کینڈل لائٹ مارچ کرو پورے ڈسٹرکوں کے ہیڈ کارٹروں پہ پورے ڈسٹرکوں کے کلیکٹرز کو جا کے میمورانڈم دیو پورے ڈسٹرک کے بھی بھی آپ کا ورکنگ ڈے رہیں گا ہر کلیکٹر جو ہے وہ لوگ منڈے کے دن وہ لگاتے پرجاوانی لگاتے پورے مسلمان جاؤ ارسپیکٹیو آپ کانگریس کے رہو ٹی آر ایس کے رہو صبح رہو مسجد کے کمیٹیوں سے میری اپیل ہے تمام ٹلنگانے کے مسجد کے کمیٹیوں سے اپیل ہے دزمندان اپیل ہے کہ اٹھو اگر آپ نے اٹھیں گے تو کل تمہارا بھائی یا بیٹا محمد خدیر بنیں گا شیخ حیدر بنیں گا عبدالمنان بنیں گا یہ تلنگانے کے کیسیار کو مزا بتاؤ کہ مسلمانوں میں آج بھی ہم ایک ہے ہم خدیر کے لیے اٹھ کھڑے ہیں آج کوئی سننے والے نہیں ہیں جب تک تینوں کو مڈر کیس میں ارسٹ نہیں کریں گے جب تک وہ سپریڈنٹ میڈم کو سسپنٹ نہیں کریں گے تلنگانے کا مسلمان خاموش نہیں بٹھے گا یار زندہ صحبت باقی